چین نے امریکی اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے متدہ رب امراض میں فوجی اڈے کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی ہے یہ بات امریکہ کی انٹیلیجنس دستویزات کی لیک ہونے کی وجہ سے سامنے آئی ہے وشنٹن پوسٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کی لیک ہونے والی دستویزات جو اسے مبینہ طور پر حاصل ہوئی ہے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ چینی متدہ رب امراض میں اپنے فوجی اڈے کی تعمیر جاری رکھنے کا منصوبہ آگے بڑھا چکے ہیں ابودابی کے قریب خلیفہ بندرگاہ پر مشتبہ چینی فوجی تنصیبات دوہزار بیس تک مشرق وستا جنوبی مشرق ایشیا اور افریقہ کی بندرگاہوں پر فوجی تنصیبات کا ایک عالمی نیٹورک بنانے کے منصوبوں کا حصہ ہے جس کا لیبل پراجیکٹ ایک سو اکتالیس ہے اس اڈے کی تعمیر کے جاری ہونے کی اطلاع ایسے وقت میں سامنے آئی جب دوہزار اکیس میں امریکی اعتراضات کی وجہ سے وہاں پر چائنہ نے کام روک لیا تھا تاہم امریکی انٹیلیجنس نے دسمبر میں دوبارہ شروع ہونے والی تعمیر کا پتہ بتا دیا ہے بظاہر اسے روکے جانے کے محض ایک سال بعد ہی یہ اڈے پر دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے امریکی انٹیلیجنس اڈے پر اور متدرب امراض کے دیگر مقامات پر چینی سرگرمیوں کی نگرانی جاری رکھے ہوئے دستیویزات کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ خلیجی ریاست چین کے قریب ہوتی ہوئی جا رہی ہے اور امریکہ کو اس سے بہت بڑا دجکہ لگ رہا ہے اس انکشاف سے امریکی حکومت کو مزید خطرے کی گھنٹی ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے اس مقالے میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ متعدد حساس فوجی مقامات پر چینی حکام کی موجودگی نے خاص طور پر امریکی انٹیلیجنس میں تفشیش پیدا کر دی ہے خاص طور پر ایسے وقت میں جب مشرق بستہ اور خلیج میں واشنٹن کے اتحادیوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اس علاقائی تبدیلی میں متعدد عبرات کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ جیسے دیگر ممالک تیزی سے امریکہ کی خارجہ پولیسی کے مفادات کے خلاف کام کر رہے یہاں تک کہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات جیسے معاملات کے حوالے سے امریکی خدشات کو برائے راست ختم کرنے تک یوکرین کی حمایت سے انکار اور تیل کی پیداوار میں کٹوتیوں پر اسرار کیا جا رہا ہے اور امریکہ کو لگتار عرب ممالک سے جھٹکے مل رہے ہیں اور آپ کو یہ بتانا بہت اہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات بہار ہوئے ہیں اس سے امریکہ کی ہیجمنی پورے میڈلیسٹ کے اندر ختم ہو کر رہ گئی ہے